موسیقی ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور سکھا دوں گا تم کھانا کھاؤ نا اس کے ہاتھ ریفل پر مضبوطی سے جمع ہوئے تھے اس نے ایک گیرہ سانس پارکر جو ایک پھنکار سے ملتا جلتا تھا ریفل نیچے رکھ دی آہستہ آہستہ روٹی کھانے لگی میں اس موضوع پر اب اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے کہا کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں اس ٹیفن کیریئر کا خالی ڈبا لے کر درختوں کی طرف نکل گیا اس عورت میں ایک خونخار قسم کی ناغن بیدار ہو رہی تھی لیکن وہ سچی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور غریب عورت اپنی بے عزتی کبھی بلا نہیں سکتی اس کے پاس عزت ہی تو ایک دولت ہوتی ہے میں پانی لے کر آیا تو وہ حسب معمول آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے سیاہ فام چیرے پر مامتہ کا نور برس رہا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اسے پانی پینے کو دیا پھر مجھے اچانک خزانے کے لال کا خیال آ گیا صدہ اس لال کا کیا ہوا صدہ نفرت سے ہونٹ سکیٹ کر بولی وہ تو سالے پولیس والے مجھ سے لے گئے سرکار کو دے دیا ہوگا یا خود کھا گئے ہوں گے لفنگے کہیں کہ پھر آ بھر کر کہنے لگی نہ تو راجہ بنا نہ مہرانی راج محل کا سپنا بھی پورا نہ ہوا رگو تم دیکھ لینا میں ان حوالداروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے مجھے پکڑ کر بندی خانے میں ڈال دیا تھا تہرہ وار گاؤں کے دریا تک اس جنگل کا سفر بڑا دشوار گزار اور سعوبتوں سے پر تھا ہمارے پاس ایک سنگین دو ریفلیں اور گولیوں کا ایک ڈبا اور ایک ٹارچ تھی کھانا ہم نے کچھ بچا لیا تھا جو زیادہ سے زیادہ ایک دن مزید چل سکتا تھا میں اس جنگل میں پولیس کی دست برد سے محفوظ تھا یہ جنگل اتنے گھنے پچیدہ اور خونخواب ترندوں سے بڑے تھے کہ یہاں پولیس تو کیا فوج کا گزر بھی مشکل تھا میں نے اب یہی سوچ رکھا تھا کہ سدھرنگنی کے گاؤں پہنچ کر وہاں سے دریا کے ذریعے سورت کی بندرگاہ جاؤں گا اور وہاں سے بھارت کی مغربی گھر کے سمندر میں ساحل کے ساتھ سفر کرتا بمبائی کی بندرگاہ کے علاقے میں کسی جگہ پہنچنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ تو بڑھو دا بلکہ گجرات کا ٹھے وارڈ کی پولیس میری تلاش میں تھی اور میں انہی کی صوبے میں سفر کر رہا تھا گجرات پولیس اور سی ای ڈی کے پاس میرا فوٹو بھی تھا اور میری انگلیوں کے نشان بھی تھے بمبائی پہنچ کر بھی مجھے بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا اور بیس بدل کر شہر میں داخل ہونا ہوگا مجھے مقدس نقش کے کھو جانے کا افسوس تھا اس ابتلاع میں یہ نقش میرے لیے بڑا اکسیر اور کار آمد شاہ تھا میں دل ہی دل میں ان بزرگ کی روح سے شرم سار بھی تھا جنہوں نے مجھے یہ مقدس نقش مرحمت فرمایا تھا سوچتا کہ شاید ان بزرگ کی روح سے دوبارہ ملاقات ہو جائے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا ہم جنگل میں دن پر سفر کرتے رہے کسی جگہ آرام کرنے کو بھی بیٹھ جاتے کہیں کوئی جنگلی لوگوں کی بنائی ہوئی پرگڑنڈی مل جاتی کہیں ہمیں خود جنگل میں سے راستہ بنانا پڑتا میری داڑی موچ بڑھ آئی تھی میں خود شکل سے جنگلی لگنے لگا تھا بڑودہ پولیس کے سپائیوں کا کھانا ہم نے دو دن چلایا ٹیفن کیریئر کا صرف ایک ڈبا پانی پینے کے لیے رکھ لیا باقی پھینک لیا پہلی رات ہم نے ایک چٹان کی کھو میں بسر کی دونوں ریفلیں میں نے اٹھا رکھی تھی سنگین کو میں نے ایک ریفل پر چڑھا لیا تھا سودہ رنگنی نے اسرار کر کے ایک ریفل اپنے کاندے پر اٹھا لی راستے میں اس نے مجھ سے سیکھ کر ایک دو فائر بھی کیے مگر اس کا نشانہ بہت کچھا تھا میں زیادہ گولیاں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا خدا جانے اب یہ سودہ رنگنی کے بیٹے سامپ کی مخصوص بو کا اثر تھا کہ درندے دور دور سے گرجتے دہارتے اور شور مچاتے تھے مگر ہمارے پاس کوئی نہ آتا تھا اگلی رات ہم نے جنگلی پھال پھول اور ناریل وغیرہ کھا کر گزارا مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ہم راستے سے نہ پٹک گئے ہوں اور چلتے چلتے واپس بڑودہ کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں مگر سودہ رنگنی کو یقین تھا کہ ہم صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں آخر اس طرح سفر کرتے کرتے تیسرے روز کا سورج تلو ہوا تو جنگل ختم ہو گیا دور سامنے دریا کا پاٹ نظر آ رہا تھا سودہ رنگنی نے خوش ہو کر ناچتے ہوئے کہا رگو میرا گھر آ گیا وہ دیکھو دریا اس کے کنارے میرے ماتا پتا رہتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر بہت فوش ہوں گے ہم تھک کر چور ہو چکے تھے جنگل سے نکل کر دریا کنارے جب اس مقام پر پہنچے جہاں تارہ وار مچھیروں کا گاؤں ہونا چاہیے تھا تو دیکھا کہ وہاں ٹوٹی پھوٹی جلی ہوئی چومپڑیوں کے عد جلے کھپریل بکھرے ہوئے تھے سودہ رنگنی کے چیرے کا رنگ بدل گیا وہ حیرت کی تصویر بنی ان چومپڑیوں کی تباہی کا منظر دیکھنے لگی رگو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ وہاں ایک بھی چومپڑی سلامت نہیں تھی کئی جگہوں پر زمین کی کھدائی ہو چکی تھی میں نے کہا سودہ لگتا ہے ادھر آگ لگ گئی ہوگی سودہ رنگنی نے انچی آواز میں اپنے ماتا پتا اور دوسرے رشتہ داروں کا نام لے لے کر انہیں پکارنا شروع کیا دریاں کنارے صرف دو کشتیاں صحیح حالت میں پڑی تھیں باقی کشتیاں ٹوٹی پوٹی تھیں کچھ آدھی دریاں میں ڈوبی ہوئی تھی سودہ کی پکار پر کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی دریاں کا یہ کنارہ دور تک ویران تھا ایک طرف کنارے سے تھوڑا ہٹ کر ایک انچا ٹیلہ تھا جس پر تار اور ناریل کے درختوں کا جنڈ نظر آ رہا تھا سودہ رنگنی بہت پریشان اور مزدرب تھی اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ تھا چومپریوں کی راک اور آتجلے خبیریل ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے کوئی آدمی تھا نہ آدم ذات سودہ رنگنی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا میرے ماتا پتہ کہاں چلے گئے رگو میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر وہاں تباہی کا منظر سامنے بکھرا تھا اسے کیسے حوصلہ ہوتا وہ اونچے ٹیلے کی طرف دوڑ کر گئی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا کہ کہیں یہ ویشی لڑکی خودکشی نہ کر لے سودہ نے ٹیلے کے نیچے کھڑی ہو کر کسی کا نام لے کر زور سے آواز دی تیسری آواز پر ٹیلے کے اوپر جاڑیوں کے پیچھے ایک سیاہ فام سفید بالوں والے بڑھے مچھیرے نے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا اس کے رکھ ساروں کی ہڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی سودہ نے چیک کر کہا ریویداد میں سودہ ہوں یہ سب کیا ہے میرے ماتا پتہ کہاں ہیں گاؤں کے سب لوگ کہاں ہیں بڑا مچھیرہ جاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اس نے اپنے دونوں سوکھے سے بازو پھیلا دیئے اور بولا سودہ بیٹی ہم برباد ہو گئے ہم تیزی سے ٹیلے پر پہنچے یہاں جاڑیوں کے پیچھے بڑے مچھیروں نے ناریل کی شاخوں کو جوڑ کر ایک چھوٹی سی جھمپڑی بنا رکھی تھی باہر پتھروں کے چولے پر دھوان کھاتی کیتلی رکھی تھی اس نے سودہ رنگنی کو اپنے ہڈیوں کے ٹانچہ سینے سے لگا لیا اور دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے میں نے دیکھا کہ سودہ رنگنی کا سامپ اس کی ساڑی میں کمر کے پیچھے سے سر نکالے ادھر ادھر حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہ بوڑا مچھیرہ سودہ کا رشتہ دار تھا اس نے تباہی کی جو داستان سنائی وہ یہ تھی کہ وہاں دریا کنارے شہر سے ایک جاگیردار پٹیل نے آ کر دیرہ جمالیا ہے دریا کنارے کی ساری زمین اور اسے محلق آدھا جنگل اس کی ملکیت ہے وہ دریا کنارے جنگل کی لکڑی کی کٹائی اور لکڑی کے سلی پر بنانے کا ایک کارخانہ لگانا چاہتا ہے ایک روز وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ آیا اور مچھیروں کو جھومپیوں سے نکال باہر کر کے ان کی جھومپیوں کو مسمار کرنے لگا مچھیروں نے مضاحمت کی تو اس کے گنڈوں نے بندوقیں چلانی شروع کر دی انہوں نے گاؤں کے سب آدمیوں اور بچوں کو ہلاک کر ڈالا بڑے مچھیرے نے دب دبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بتایا پٹیل کے گنڈوں نے درجہ کی طرف پاکتے بچوں اور عورتوں پر بھی گولیاں چلا کر مار ڈالا پھر جھومپیوں کو آگ لگا دی پٹیل ایک جگہ کھڑا سگار پیتے ہوئے جساں کچھ دیکھتا رہا اور اپنے گنڈوں کو شاید دیتا رہا سدھر انگنی کا چیرہ گم سے نڈال تھا اس نے روتے ہوئے پوچھا کہ گاؤں والوں کی لاشیں کہاں گئیں بڑے مچھیرے نے بتایا کہ پٹیل کے حکم پر ساری لاشوں کو جلا کر ان کی راہ کھڑیاں سمیت دریا میں بہا دی گئی کہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے میں کسی طرح بچتا بچاتا اس ٹیلے پر آ کر چھپ گیا میری بچی میں نے اپنے بچوں اپنی بچیوں کو پٹیل کے گنڈوں کی گولیوں سے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا پر میں بڑا ہوں کچھ نہ کر سکا بڑا مچھیرہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زارو کتار رونے لگا صدر رنگنی نے سر چھکا رکھا تھا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اس غم میں میں بھی برابر کا شرک تھا ان لوگوں کے ساتھ ایسا پیانک ظلم کیا گیا تھا جس کی مثال ملنی مشکل تھی گجرات کا ٹھوار کے پٹیلوں کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا کہ وہ پولیس کی سر پرستی میں منمانی کرتے اور اپنے مزارے پر ظالم ڈاتے ہیں اور یہ جگہ تو شہر سے کوسو دور ایک جنگل میں تھی یہاں اسے پوچھنے والا کون تھا علمناک حادثے کی اطلاع ہم پولیس کو بھی نہیں کر سکتے تھے شہر جا کر پولیس کو اطلاع کرنے جاتے تو خود پکڑے جاتے میں صدر رنگنی کو دلاسہ دینے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہم جونپڑی کے آگے زمین پر بیٹھے تھے بڑے مچھے نے توتی کے میلے پلو سے آنسو پوچھ کر کہا بیٹی صدر پکوان کی یہی اچھیا تھی ہم کیا کر سکتے ہیں غریب لوگ ہیں پھر اس نے صدر سے پوچھا کہ اس کا خامد ساتھ کیوں نہیں آیا میری طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ پرش کون ہے صدر رنگنی نے بڑے مچھے کو بتایا کہ اس کے خامد کا دھیانت ہو گیا ہے خامد کے بائی بندہ سے مردے کے ساتھ اسے چتہ پر جلانے لگے تھے کہ اس تامل نوجوان رگو نے اس کی جان بچائی اب وہ اپنے ماتا پتہ کے گھر آئی تھی کہ آگے یہ تباہی دیکھی صدر کا سامپ بیٹا اس کی ساڑی سے نکل کر اس کے بازو سے اترنے لگا تو بڑے مچھے نے کسی قدر چونک کر سامپ کے بارے میں پوچھا یہ تمہارے ساتھ ہے بیٹی یہ میرا بیٹا ہے دادا اتنا کہہ کر صدر رنگنی نے سامپ کو گردن سے پکڑ کر اس کا موں اٹھا کر اپنی طرف کیا اور رندی ہوئی مگر غسیلی آواز میں بولی ناغ میرے ماتا پتہ کا بدلہ لوگے پولو جواب دو بدلہ لوگے اب نمہ پر کیے گئے ظلم کا بڑے مچھے نے ہاتھ باندھ کر کہا صدر بیٹی ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں پٹیل کے گنڈوں کے پاس بندوقیں ہیں صدر رنگنی نے ریفل اٹھا کر اس کا دستہ زمین پر مارتے ہوئے غسے میں کہا ہمارے پاس بھی بندوق ہے دادا ہم اپنے ماتا پتہ بائی بندوں کو ٹم قبیلے کے خون کا بدلہ لوں گی ضرور بدلہ لوں گی صدر رنگنی کے نتھنوں سے ایک بار پھر پھر کارے نکلنے لگی بڑا مچھیرہ چومپڑے میں گیا اور ناریل کی ٹوکری میں رکھی ہوئی کچھی مچھلی لے آیا تم کو بھوک لگی ہوگی یہ بھون کر کھالو باسمو اندھیرے دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑ لاتا ہوں اور سارا دن یہی دبکہ بیٹھا رہتا ہوں پٹیل کے آدمی دوپیر کو یہاں کا چکر لگانے آتے ہیں صدر رنگنی نے سر اٹھا کر اس زمین کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماتا پتہ کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے صدر رنگنی نے اپنے پھن کھول رکھا ہو پھر میری طرف دیکھ کر بولی رکھو مجھے بندوق چلانی آگئی ہے نا ہاں صدر پر تجھے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں میں جو تیرے ساتھ ہوں میری اس بات پر صدر رنگنی نے کوئی جواب نہ دیا اپنی جگہ سے اٹھی چومپری کے دروازے پر پڑے مٹی کے گڑے سے پانی ناریل کے کٹورے میں ڈال کر پیا پھر مجھے پینے کو دیا اور آگ جلا کر خاموشی سے مچھلی بھوننے لگی مٹی کے ایک مٹکے میں جوار کا آٹا پڑا تھا بڑے نے پتھر کو رگڑ کر آگ جلائی صدر نے مچھلی بنائی روٹی پکائی وہ خاموش تھی اس کے چیرے پر ایک سنگین سکت تھی میں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے وہ پٹیل اور اس کے گندوں سے اپنے لوگوں کے خون کا انتقام لینے کا فیصلہ کر چکی تھی ہم نے مل کر تھوڑی بہت روٹی مچھلی کھائی میں سخت تھک گیا تھا میں وہیں گھاس پر لیٹ گیا صدر رنگنی اپنے سام کو دودھ پلانے لگی بڑا مچھلی میں جا کر پڑ گیا میں سوچ رہا تھا کہ اب صدر رنگنی اپنے سام کو دودھ پلانے لگی تو صدر رنگنی کا کیا بنے گا ظاہر ہے میں اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا یہی ہو سکتا تھا کہ میں اسے بڑے مچھلی کے حوالے کر کے خود کشتی میں بیٹھ کر جنوب کی طرف نکل جاؤں کیونکہ جنوب کی جانب بمبئی کی بندرگاہ تھی مجھ پر غنود گیتاری ہونے لگی تھی کہ کچھ آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی میں چونکر اٹھ بیٹھا صدر رنگنی بھی جاڑیوں کے اوپر سے ٹیلے کے دوسری جانب دیکھنے لگی میں اس کے قریب آ گیا اتنے میں جھومپری سے بڑا مچھیرہ بھی نکل آیا وہ بھی جاڑیوں کے پاس بیٹھ کر نیچے تکنے لگا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیس اوٹ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی